حضرت ابراہیم کی زندگی میں مضبوط توقل اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ ہی ہوں سینکنوں لوگ ہی ہوں تو تب ہی کام بنتا ہے آر کام کو جمہوریت کے رنگ میں نہ تو لے عزیز بھائی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ایک بندہ بھی نہیں تھا خدا را گوھر کرنا او ایک بھی نہیں تھا جو کہتا کہ خلیل کو آگ میں نہ ڈالو لیکن جب منچنیک تیار ہو گئی حضرت ابراہیم کو رکھ لیا کبھی تو بندے کا حوصلہ ٹوٹتا ہے نا کبھی تو وہ کمزور پڑتا ہے لیکن یہ نہیں پڑتے یہ خلیل اللہ جب آپ کو انشراح صدر ہو جائے آگ میں ڈالا جا رہے ہیں حضرت جبریل ایمین حاضر ہو کے کہتے ہیں چلو کوئی حکم کر دیں فرمانے لگے حکم تو ہے اور جبریل تیرے لیے کوئی نہیں خدا را مسلمانوں اس پر کبھی غور کرو ساری زندگی کہا راب راضی ہو جائے راب راضی ہو جائے کبھی خود بھی تو راب سے راضی ہو کے دیکھو نا رضی اللہ عنہم بردو ان اللہ نے مومن کی شان یہ بیان کی ہے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے صحابہ سے اللہ راضی تھا اور صحابہ بھی اپنے اللہ سے حضرت سفیانے سے اوری دعا مانگ رہے تھا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا تو حضرت رابیہ بس ریا پڑھ دے کے پیچھے تھی انہیں جلال آ گیا کہنے لگی سفیان باس کر آپ کہنے لگے راب یاد تجھے کیا ہوا تو کی غصہ کر رہی ہے کہنے لگی اپنے رکھ ہاتھ سینے پر اور بتا تو اپنے راب سے راضی ہے تو تو روز کہتا ہے فلان شہتیا یہ فلان پہلے تو تو راضی ہو نا فرمانے لگی تو ہی آج تک راضی نہیں پہلے تو کہہ مالک تو نے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں تو راضی ہو وہ تو کریمی بڑا ہے تیرے دو آنسوں سے بھی راضی ہو جائے گا تو ہی نہیں راضی ہو رہا آپ ذرا اس کا ذائقہ لیں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کوئی حکم فرمایا تیرے لیے کوئی حکم نہیں تو حضرت جبریل ارز کرتے ہیں حضرت جبریل ارز کرتے ہیں پھر اے خلیل آپ راب سے یہ ارز کر لے دعا کر لے وہ تو کریم ہے ابھی بارش برسائے گا یہ آگ گئی کوئی انتظام فرما کریں دعا کبھی تو راضی رہے نا ہم رب کی تقسیم پر کبھی تو ٹھہرے نا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکھ قبول محمد بکشا اے راضی رہے ان پیارے وہ کبھی تو کہے نا کہ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی پھر میں سوکھنوں چل لے ڈاما کبھی تو کہے نا اگر اس نے بیمار کیا تو قبول ہے مجھے بیماری اگر اس نے غریبی دیا تو قبول ہے اگر نہیں اس نے اولاد دی تو قبول ہے کبھی تو راضی ہو نا حضرت ابراہیم سے جناب جبریل نے کہا اللہ سے دعا کر لیں تو پلٹ کے دیکھا حضرت خلیل نے ان کو منجنیق میں رکھا گیا ہے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اللہ سے دعا کر لیں تو پلٹ کے دیکھا سامنے آگ ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے حضرت ابراہیم پلٹ کے کہنے لگے جبریل تو بتا رابو کو پتا نہیں اس کا خلیل کیسے حال میں ہے اسے پتا ہے کہ نہیں تو حضرت جبریل ہر پیغمبر کی بارگاہ میں آزر ہونے والے عرض کرنے لگے ہاں اسے تو پتا ہے کہنے لگے جا پھر اگر رب کی رضا یہ ہے نا کہ خلیل آگ میں جائے تو خلیل پورا تیار ہے جانے کے لیے ہماری تیاری ہے پوری تیاری جس حال میں وہ چاہتا ہے ہم اس حال میں رہنے کو تیار ہے وہ دکھ قبول نے محمد بکشا بس دعا کرو راضی رہے ان پیارے اگر وہ اس حال میں راضی رکھنا چاہتا ہے تو شکمہ کس بات شکایت کس بات ٹھیک ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں تو کر لی ہے نا ہم نے تیاری تیاری ہے ہماری تیار ہیں جانے کو ختم ہو گئی بات میرے عزیز کبھی رب چاہی زندگی جی کہ دیکھو جو رب چاہی زندگی جیتے ہیں پھر رب کہتا ہے میں انہیں دوست بنایا کرتا ہوں پھر انہیں میں دوست بناتا ہوں پھر ان کے تذکرے قائم رہتا ہوں